بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی بھی نہ تھا بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا کیا مجال کہ کوئی اس سے نظر بھی ملا سکے یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کا ایک خاص مقام تھا ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں عرقین سلطنت کے ہمراں بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی مزید بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اگر آپ ہماری خصوصی دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں تاکہ آپ بھی ہماری درود و سلام کا حصہ بن سکیں خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور اور نادوان شخص دروازے پر کھڑا ہے جس کا بوسیدہ لباس ہے کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج خبول کر لے بادشاہ نے حکم جالی کیا کہ اسے دربار میں پیش کرو اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا وزیر نے اجنبی سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو اجنبی نے جواب دیا میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں وزیر نے کہا چھوٹا مو بڑی بات نہ کرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے میں اپنا انجام جانتا ہوں آپ اس بحث میں نہ پڑیں بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا بادشاہ نے کہا اگر سمجھانے کی باوجود یہ بزد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے لہٰذا اس کا چیلنج خبول کر لیا جائے بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا اور پر پغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو ضرور دیکھیں تاریخ جون جون قریب آتی گئی لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے دنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا دور دراز ملکوں سے بھی سیہ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے جونیت کے لیے یہ مقابلہ بہت پرسرار تھا اور اس پر ایک انجانی سی حیبت تاریخ ہونے لگی انسانوں کا تھانٹے مارتا سمندر شہر بغداد میں امنڈ آیا تھا جونیت پہلوان کی ملگیر شہرت کسی تعرف کی محتاج ہی نہ تھی اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتوہ انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا اکھاڑے کے اطراف لاکھوں انسانوں کا حجوم اس مقابلے کو دیکھنے آیا ہوا تھا بادشاہ وقت اپنی سلطنت کے عرقین کے ہمرا اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے جونیت پہلوان بھی بادشاہ کے ہمرا آ گیا تھا سب لوگوں کی نگاہیں اس پرسرار شخص پر لگی ہوئی تھی جس نے جونیت جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا بھی پھر بھی لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے جونیت پہلوان میدان میں اتر چکا تھا اس کے حامی لمحہ بلمحہ نارے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا ہر شخص اس کمزور اور ناتوا شخص کو دیکھ کر مہوے حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جونیت کی ایک پھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانشمندی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا کشتی کا آغاز ہوا دونوں آمنے سامنے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے پنجہ آزمائی شروع ہوئی اس سے پہلے کہ جونیت کوئی دعو لگا کر اجنبی کو زیر کرتے اجنبی نے آہستہ سے جونیت سے کہا اے جونیت ذرا اپنے کان میرے قریب لاؤ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اجنبی کی بات سن کر جونیت قریب ہوا اور کہا کیا کہنا چاہتے ہو اجنبی بولا اے جونیت میں کوئی پہلوان نہیں ہوں سمانے کا ستایا ہوا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں سید گھرانے سے میرا تعلق ہے میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں بڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں خاندانی غیرت کسی سے دستے سوال نہیں کرنے دیتی میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھاؤں گا تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنہیں ایک پہلوان کے دل میں اتر گئے سید زادے کی اس پیشکش کو فوراں قبول کر لیا اور اپنی عالم گیر شہرت عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی فوراں فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کونسا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں اگر سید گھرانی کی مرجائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو اپنے خون کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کو تیار ہوں جنید فیصلہ دے چکا اس کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی اجنبی شخص نے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا پینتریں بدلے جا رہے تھے کہ اچانک جنید نے ایک دعو لگا دیا پورا مجمع جنید کے حق میں نارے لگا رہا تھا جوش و خروش بڑھتا گیا جنید دعو کے جہر دکھا تھا تو مجمع ناروں سے گونج اٹھتا دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے یکے یک لوگوں کی پلکیں جھمکیں دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا جنہیں چاروں شانے چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا پورے مجمع پر سکتا تاری ہو چکا تھا حیرت کا سہر ٹوٹا اور پورے مجمع نے سید زادے کو گود موڑھا لیا میدان کافاتیں لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا ہر طرف سے انام و اکرام کی بارش ہونی لگی خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انامات لے کر اپنی پناہگاہ کی طرف چل دیا اس شکست سے جنیت کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا ہر شخص انہیں حقارت سے دیکھتا گزر رہا تھا زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہیں لوگوں کے تانوں کو سن رہا تھا رات ہو چکی تھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنیت اپنے بستر پر لٹا اس کے کانوں میں سید زادے کی وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے اگر تم نے میری لاج رکھی تو میں وعدہ کرتا ہوں کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے پتہ اور کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا جنیت سوچنے لگا کیا واقعی ایسا ہوگا کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں نہیں نہیں میں اس قابل نہیں لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا یہ سوچتے سوچتے جنیت نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا نیند میں پہنچتے ہی دنیا کی حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گمبت خزرہ کا سبز گمبت نگاہوں کے سامنے جلوہ کر ہوا جس سے ہر سمت روشنی بکھڑنے لگی ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی جن کے حسن و جمال سے جنیت کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں درو دیوار سے آوازیں آنے لگیں السلام علیکہ یا رسول اللہ جنیت سمجھ گئے یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں فوراں قدموں سے لپڑ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جنیت اٹھو قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی زلطوں کا انام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا سر اٹھاؤ تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو ان کلمات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنیت پہلوان کو سینے سے لگایا اور اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنیت کو کیا کچھ ہتا کیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنیت نین سے بیدار ہو تو اس ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آگئی تھی ہر ایک کے دل جنیت کے قدموں پر نسار ہو چکے تھے پادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا بغداد کا یہ پہلوان آج سید التائفہ سیدنا حضرت جنیت بغدادی کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا ساری کائنات کے دل ان کے لئے چھک گئے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا جزاک اللہ